بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 الرحیم جو اس حساب سے واضح ہو رہی ہے تو مراد یہ ہے کہ چاند کے گھرنے اور پڑھنے کے پارے میں پوچھتے ہیں نبی قریب اسم سے لوگ کہ چاند کیوں پڑھتا ہے کیوں پڑھتا ہے تو اس آیتِ قریبہ میں اللہ جللہ شانوں نے ان کے اس سوال کا جواب دیا ہے تو ایک تو یہ بال ہے دوسری ساتھ ہی مشرقینِ وقہ کے اندر دوت محلے سے مشرقینِ عرب میں ایک بدر چلی آ رہی تھی اللہ جللہ شانوں نے اس بدر کا رد بھی کیا ہے وہ بدر کیا تھی کہ اگر وقہ والے وہ حاج کا احرام کان لیتے تھے تو حاج کا احرام باندنے کے بعد اگر ان کو کسی ضرورت سے واپس اپنے گھر میں جانا پڑھتا کوئی چیز بھول گئے کوئی چیز رہ گئی تو اب جب وہ واپس اپنے گھر جانا پڑھتا اس ضرورت کو اس چیز کو لانے کے لیے تو گھر کے کروانوں سے داخل نہیں ہوتی تھی فران سے داخل نہیں ہوتی تھی بلکہ بیگ سائٹ سے کھان سے داخل ہوتی تھی اب وہ پسری اگر ان کو دیوار میں سراغ کرنا پڑتا تھا تو وہ سراغ کرتے تھے دیوار پران کے آنا پڑتا چھت کی طرف سے لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ فران سے داخل نہیں ہوتی یہ درہوزت ہے اس کو وہ برہوز کام سمجھتے تھے اور پیچھے سے آنا دروازہ ان کو چھوڑ کر بیگ سائٹ کے سراغ کر کے گھر بھی گزنا اس کو وہ ایک فضیلت سمجھتے تھے اور سوابنے با سمجھتے تھے وہ آئیوں نے کہ اچھی قسم کی اُن کے ہاں ایک جہلیت کی رسم تھی ایک بدع تھی اس کا اللہ جللہ شاہ نطب ساتھ ہی ازاد کرنیا ہے تو ساتھ بنا لیا کہ بھئی گھروں کو دروازوں سے داخل ہوں یہ کوئی تیکن نہیں ہے کوئی فضیلت نہیں ہے کہ تم دروازوں کو چھوڑا پیچھے سے داخل بنائے ہو اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ پیچھے ربضان ممارک کا تذکر تھا تو وہ ذکر ہے اس کی بات حج کا اور قطعہ کا ذکر ہے جہاد کا ذکر آرہا ہے اگلی آیت میں یہاں بھی حلقہ سا ذکر ہوا ہے تو پیچھ میں اللہ جللہ شاہ نو نے چاند کا ذکر کیوں گیا پہلے روزے کا ذکر ہے اس کے بعد قطعہ ہے جہاد ہے اس کا ذکر کیوں گیا اس کے جواب یہ ہے کہ اصل میں روزار ممارک روزے ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے اس لئے اللہ جللہ شاہ نو نے جو ان کا سوال تھا ان کا جواب یہ دیا ہے اور چاند کی اس جو قمری حساب ہے اس کی اہمیت بھی اللہ جللہ شاہ نو نے بتا دی ہے دنیا میں اس وقت جو زیادہ تر چلنے والے کرنے پر بھدو ہے ایک شبسی حساب ہے ایک قمری حساب ہے شبسی حساب سورج کے حساب سے جو اوقات کا تائید ہے تاریخ کا تائید ہے دنوں کا تائید ہے اور دوسرا چاند کے حساب سے تاریخوں کا تائید وحیدوں کا تائید اور اسی طرح ہفتوں کا تائید اس سبت تو قرآن کریم میں دونوں کا ذکر ہے سورہ مرے اسرائیل کے آیتوں اور بارہ میں ہے فَوَحَوْنَ آَيَطَ الْمَيْلِ وَجَعَلْنَ آَيَطَ النَّحَارِهُ مُسْرَقَلْ لِلْقَفْرَهُ فَغَلَمْ مِ رَبِّكُمْ وَلِطَعْلَهُ عَمْتَ السِّرِيدَ وَلْحِسَادَ اللہ تعالیٰ کہ پھر ہم نے رات کا نموزہ مٹھایا اور دن کا نموزہ دنایا دیکھنے کے لئے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تراش کرو تاکہ تم برسوں کی حساب کی گھنٹی معلوم کر سکو تو ہاتھ یہاں دن کا ذکر ہے اور اس آیتِ قریبوں میں چاند کا ذکر ہے تو دونوں کا ذکر ہے اس لئے جو شمسی حساب مکتاب ہے وہ بھی جائز ہے وہ منع نہیں ہے لیکن ہمارے دین میں جو زیادہ احبیت ہے وہ کمری حساب کی ہے اور علماء نے لکھا ہے کمری حساب کمری وحیلوں کا حساب کتاب تاریخ یار رکھنا خطور پر فرزے کے خیفہ ہے اس لئے کہ ہماری اکثر چیزوں کا تاہیت وہ چاند کے حساب سے ہے چاند کی تاریخوں کے حساب سے ہے اس لئے تو حضور نے فرمایا تھا کہ چاند دیکھ کر مغرب اور چاند دیکھ کر ہی افتاہ یعنی جب رفضان کا آغاز ہے وہ بھی چاند سے ہوگا اور رفضان کا احترطہ وہ بھی چاند سے ہوگا اس کی بڑی اہمیت ہے اب ہمارے ہاں چونکہ اس کی اہمیت نہیں لوگوں نے دیکھوں پر بٹھائی اب تو یہ حالات یہ بچ گئے کہ ایک بہت سارے مسلمانوں کو جو کمری حساب کے بہینی ہے جنہوں میں اسلامی بہینے اسلامی کیلوٹا کہتے ہیں اس کے بہینوں کے نام لیاتے ہیں جو دوسرے ہیں شبسی جنوری فرگرے گا لوگوں کی تو نام لاتے ہیں بچوں کو بھی یاد ہے لیکن عام طور پر عام مسلمانوں کو یاد نہیں ہے اس لیے خود بھی یاد کرنے چاہیے اور اپنے چھوٹے بچے موتے دواسیے ان کو بھی یاد ہارے چاہیے یہ ورے اوپر فرضے کفایا ہے یہ خواب اس لیے چاند کا سکر ہے بھار کر یہ دو بچیزیں جائز ہیں اب یہاں پہ لیکنی لفظ استعمال ہوا قاہل اللہ میں نے جسے رس کیا کہ یہ حلال کی جب ہے اور حلال پہلی کے جو چاند ہے جب وہ نظر آتا ہے نئے بیدے کے چاند اس کو حلال کرتے ہیں یہ تیر دن تک اس کو عربی میں حلال کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ چاند پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کو کمر کر دیں تیر دن کے بعد یہ کمر کر لگتا ہے تو پھر یہ جو دوی راہ تو جاندہ یہ چاند پورا ہو جاتا ہے وہ کم ملکور ٹکیا بن جاتی ہے اس وقت اس کو بدر کرتے ہیں بدر کامل بھی کرتے ہیں بدر تمام بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر تو ہمارا چاند گھٹ میں شروع ہو جاتا ہے پھر چھوٹا برشن اس کو محاق کرتے ہیں الگ الگ اس کے نامرے وہ اس کے چھوٹا اور بڑا بڑے اتباع سے تو یہاں پہ اللہ جلللہ شانہوں نے یہی بات حرمائی ہے اب یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے لوگوں نے یہ سوال کیا تھا وہ سوال تھا کہ چاند کی گھٹا اور بڑتا کیوں نے اللہ جلللہ شانہوں نے جو جواب دیا وہ یہ نہیں دیا کہ چاند گھٹا اور بڑتا کیوں نے جواب ہو رہا ہے اس لئے علماء کی مسئلہ نکالا ہے کہ بیفائدہ سوال نہیں کرنا چاہیے اور اگر آپ نے بیفائدہ سوال کرے اس طرح کا سوال ہو تو اس میں جواب بول دینا چاہیے جس میں اس کو فائدہ ہو تو چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا تعلق تو یہ ایک علماء کی ساتھ ہے یہ ویازی کی علماء کی ساتھ ہے فلکیات کے ساتھ اس کے تعلق ہے یہ حسابتہ اور یہ ہر شخص رہی سوشتا اللہ جللہ شامل آگے سے لوگوں کو جواب دیا وہ یہ دیا سرگایا کہ یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا حضور کو فرغایا کہ آپ ان کو جواب دیئے تل ہی مواقیل لن ناصب الحج یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا یہ لوگوں کے لیے حج کے لیے اوقات مفررہ یہ آرلہ شناحت ہے وقت کے لیے تاکہ پکا چل جائے کہ آج تاریخ مول سکر اب کتنے تاریخ ہو گئی ہے اس لیے ہمارا فائدہ اُکتے آیا کہ حج کا وحج نہ کپائے گا اس کے لیے وہ وحج ہو ہے اس لیے اور دیگر کیا کپائے ادد اور ہمارے ہمارے چوند کے حساب سے اور کسی حساب سے ہمیں دہنے چاہیے اور یہ چیزوں کرنے چاہیے اس لیے ساتھ کی پاکی سمجھ لیں کہ ہمارے ہمارے شمسی حساب کتاب ہی چل رہا ہے وہ ہی تاریخ لکھی جاتی ہے اس کو ادھر دی نہیں کہتے لیکن ہمارے مدارس میں مدارس میں مدارس بہت سارے چیزیں وہ اسلامی تاریخ کی حساب اسلامی پر کو فالق کی جاتا ہے لیکن عام مسلمان کو بھی جہدر چاہیے تو اس لیے تو اللہ نے جواب کیا یہ بواقی لناصب الحج یہ تمہارے لیے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے یہ موقع وہ کر رہا ہے یہ بری بات ہے پھر اللہ جلل شہر نے بات حضب کر دی ہے اب اس کے بعد پھر وہ جو لوگوں کی ایک بری رسم تھی اور ایک بری پیتر تھی اس کا ذکر کی آنا کہ وہ احرام باتنے کے پال اگر گھر میں واپس آنا ہوتا تو یہ واپس آنا جائز تھا دروازوں سے آنا جائز تھا کہ مماند نہیں ہے کہ انسان گھر سے نکل گیا تو اپنی واپس کے ساتھ آ سکتا ہے کوئی ضرورت ہے لیکن وہ سیدھے راستے سے دروازوں سے داخل ہونے کے بجائے پونٹی سائی سے پیچھ سے درواز آنے نے بگا چاہے ان کو سوران کرنا پڑھا یا ان کو دیوار لانت نہیں پڑھتی اللہ نے یہ فرمایا یہ کوئی لیکن یہ کہ تم گھر پیچھے کی طرف سے آو ہاں دیکھی تو یہ ہے کہ انسان تقو افتیار تری اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والا بن جائے اللہ کے در سے دناوں سے بچنے والا بن جائے اصل بات یہ ہے تو بیا اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل کو آ سکتے ہو گا اس بھی کوئی نہیں یہاں علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا ہے کہ شریعت میں جو چیز کو بار اور کسی چیز کی کوئی ممانت نہ ہو اپنی طرف سے شریعت میں کسی بات کو عبادت بنا لینا لازم کر لینا جب اللہ کی طرف سے کوئی مبندی آئے نہ ہو تو یہ چیز گناہ ہے یہ بدد ہے اس سامنے سے آنا جائز تھا لیکن ان لوگوں نے اس کو برا سمجھ لیا اس جو کام بھی با ہو شرعان جائز ہو اس پہ اپنی طرح سے اس طرح کی کوئی مبندی کر لینا کہ فرص واجب کے درجے میں چلی جائے فرما یہ گناہ ہے آج کل دون سری رسول وردار یہ معتم کے مقابل جگر بہت سارے مواقع پر وہ یہ ہی ہوئی شریعت کوئی دلیل کوئی شریع کوئی بات نہیں بس وہ اپنے برائے وروا جاتا ہے تو اس طرح کی کوئی بھی چیز وہ دہی کرنا چاہیے اور یہاں میں اگری بات بائی کہ فات اللہ لعل لکن مفلح فرمایا کہ اللہ سے درو تخو اختیار درو تاج درو فلاح کو پوش سکو اپنی برائے برس کو یہ دون چیزوں کو اللہ جل نے یہاں میں کٹھا زمان کر دیا تو بایا کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ تم تکویش پیار کر گئے کامیابی کا دارم مدار تکویش پیار کر گئے تو خود بخود تم کامیابی کو فلاح خود پہ ہوگی اس لئے سب چیزوں کا دارم مدار اس طرح اور شروع میں جو دوسرا پہوش ہو رہا تھا اس میں ایک آئیت آئیت اللہ جس میں پوری تفصیل اللہ شان نے مدیان کی تھی کہ نئی کسی کسی کو کہتے ہیں مالا بسار تفصیل آئی تھی لوگوں کی تھا چونکہ اس وقت بھی یہ ملی بات مشروع ہو گئی تھی مجھو قبلے کا مسئلہ تھا تو قبلے کے مسئلے کو لوگوں نے جھبرے کا فساد کا باعث بلا دیا اور ایک بحث مباس آخوا پر شروع کر دیا تو خاص میں یہود نصارہ نے اس پر اللہ جل شان نے تفصیل سے ہم نے بات بھی کی ہے کہ کون کو اسی چیزیں جو ہے اللہ نے فرمایا کہ صرف مشرق اور مغرب کی طرف روخ کرنا یہ دیکھی نہیں ہے یہ آیت کریمہ جیسی ستر ہے گلوی ہے صرف مشرق اور فغرب کی طرف روخ کرنا یہ دیکھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ارسان اللہ پر آخر کی دن پر درشت پر کتاب پر ربیوں پر ایمان لائے زکاة پر اور جو اپنے مال ہے وہ اپنے رشداروں پر یتیو پر مسکین پر مہتان پر اور سب لوگوں پر خرچ کرے رباس کے احتمال کرے زکاة عطا کرے آہد پورا کرے سختی تکلیف پر حقیقی فرسگار ہے منتقی ہے تو یہاں بھی یہ بات ہے تو اصل لگی یہی ہے انسان تکوی جب تکوی سب چیزوں کی مجال ہے اللہ جل شاہد اللہ بھی سمجھ کر عمل کسی بھی کسی اللہ حافظ اللہ اللہ